کہ اس کے لئے الگتے کمرہ روم بنا رکھا ہے جس میں کلر لائے رکھے ہیں اور ویٹرنری سرجن اس کی وسیعہ سجانس کرتا ہے اور بڑیا آہر کلا جاتا ہے اور ڈرائیور اس کا منش ہوتا ہے اور وہ مالک کی سیٹ پر بیٹھا ہے اور ایسے دیکھتا چلتا ہے انہوں باہر کی طرف سیر سپٹے کرتا ہوا اب یہ قارن کیا تھا کہ اس نے اس بوڑی آتمانے پن کرے منمکھی کیے دھرم کر دیا کی تا بندارہ کر دیا کی تا پکسیان دانیں ڈال دیا کی تا گوھ شاڑا کھلوائی تھی لیکن اس کے پاپ بھی لکھ ساتھ لکھے گئے تو اگر وہ سادنہ کرتا پن کرتا دھنگ سے کرتا پن سنت سے نام لے کر کرتا تو منشتہ جیون ملتا پار نہیں ہوتا تو منشتہ جیون ملتا اور منشتہ جیون میں وہ سویدہ ملتی جو اس کو کتے روپ میں ملی اور منشتہ جیون میں کبھی نہ کبھی کوئی سنت بھی مل جاتا کتے روپ میں مل لے گا اس نے تو جتنے اس نے پن کیے تھے اس کتے والی یونی میں اس کے وہ زائد دیئے پورے کر دیئے ختم کر دیئے اور پھر بنے گا سوور ایب کے سویدہ مل لے گی اس نے تو پرماعتما کہتے ہیں ککر سکر سکر وانے سوور ککر وانے کتا کھر وانے گتا اپنا اتما یہ حردے میں آپ کا قصق ہونی چاہیے اس کا ڈر بننا چاہیے جب آپ کی آتما نرم ہو جائے گی یعنی بھگتی کا ویشیش پر بھاہو پڑ جائے گا تو آپ کے ان ایک ایک بات کا ایک ایک پوائنٹ کا یہ ساتھ اثر ہوگا جیسے مچھر سے لڑا کرے انہوں نے اندر کسک بنے گی کیا تو بھی جڑی گر جاتی یہ بھگوان جب مالک کی سرنمہ نہیں آتے تو دیکھ کے درگتی ہوتی بڑی کرپا ہوئے تو آپ آگے بھی ڈر یہ رہے کہ کہیں اس کے دوار سے دور نہ ہو جائے بھگوان نے بتایا کبیر جی نے پرمیشور جی نے کہ دوار دھنی کے پڑا رہے اور دھکے دھنی کے کھاوے سو کار جگزوڑی پر دوار چھوڑ دی جائے چاہے کتنے تو ایسی آپ پتائیں آپ پتائیں آتی دیکھیں اس دوار سے دور نہ ہونا ہے تو پرماتمہ کی سرنمہ آنے سے بھی آپ کے اوپر آپ دائیں ہیں کوئی دکت آ رہی ہے تو اس کے دو کارن ہیں یا تو آپ کا نیم ٹھیک نہیں چل رہا آپ کا کوئی نام کھنڈ ہے تب کارن کا دعو لگ جاتا ہے کبیر صاحب کہتے ہیں انانت کوٹ باجی جہاں اور رچے سکل برمہند اور کہہ کبیر میں کہہ کروں یوں کارن کرے جی وہ کھنڈ ہے یوں کارن میرے پیاری آتما تو میری سرنمہ آگیا اس کو کھنڈ کر دیتا ہے اس کا نام تلوا لیتا ہے جیسے آپ کو پاور کا کنیکشن مل گیا کنیکشن کٹ گیا تو سب کام بند ہو جائیں گے ٹھپ ہو گے تو ایسے ہی ایک پرمہند میں کہتے ہیں میں کہہ کروں یوں کارن اس کا کنیکشن کٹوا دیتا ہے پھر میری پاور اس پر کام نہیں کرتی تو اس کے لیے کہتے ہیں پھر دوسرا کارن یہ ہوتا ہے کہ اس کے بہت بینکر پاپ ہیں سولی کی سزا سول میں مرتوانی اور ٹانگ ٹوٹ کا بچ گیا پتہ کے بگڑیا کچھ بھی نہیں تو اس پرکار ستگر کی سرنمہ آنے سے آئی ٹڑے بلا اور جے مستق میں سولی ہوگا کا ٹیمہ ٹڑ جا تو پرسنگ چل رہا ہے کہ کوٹی جنم تن برمت ہوگی اور کچھ نہیں ہاتھ لگا رہے ہیں ککر سکر خربہ بورے کووہ ہنس بگا رہے ہیں کوٹی جنم تورا جا کی نعمی ٹی نامن کیا سا بکشو کوکہ دردر گھوم لیا ملانا نیر گن رہ سا یہ مارک دو ایک وسیس مارک ہے یہ تجھے نہ ملنے سے کیسی کیسی کٹھن سادنا ہے کہ تُو نے گھر تیاگ دیا زنگل میں چلا گیا ون میں اور وہاں سے آکے نگری سے ایک بار آہر مانگ لے گیا سوپ کی روٹیاں سامنا کھالی اور باقی کی کیا کرتے تھے یہ سادو سند کپڑے میں باندھ گیا ورکس کا ٹائنگ دیتے تھے کوئی 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 نہ کھا جائیں تم جان لگاؤ گے تو انہوں کیسی سے ٹائنگ دیتے تھے کوئی نہ تو ٹائنگ پہ بیٹھ کر پکڑ سکے پھر وہ سوک جاتی تھی تو اگلے دن ان کو پانی میں بھیگو کر کھا لیتے تھے اس دن بھی روٹی مانگنے نہیں جاتے تھے یعنی وہ سوچتے تھے ہمارا سمیں ویشت ہوگا کہتے ہیں ایسی کٹھن سادنا کر کے کیا کیا کوٹی جنم تُو رضا کینیا تب سے راز راز مدمانم جنم تیسرے شکر شوانم تپے سوری سو راجے سوری راجے سوری سو نرکیس وری یاد رگتی ہوگی اب پرماتمہ کہتے ہیں تندر سکھیا کوئی نہ دیکھا جو دیکھا سو دکھیا ہو اور ادیست کی بات کرمنا سب کا قرآبی بیکا ہو جنگم دکھیا جو گی دکھیا تپسوی کو دکھ دونہ ہو تپسوی کو دکھ دونہ کیسے ہوگا کہ پہلے تو تپسیا کر کر سمجھ اپنے شریر نہ دکھ دے اور پھر تپ سے رازہ بن جاتا ہے رازہ بن کس ہوپنے مویسو کوئی نہ بیسے گھٹی لا گانڈی پاک جا شامنو نہ سارا دن پر انمیٹی شرف اس کو مایا ملتی ہے وہ مایا مایا سو کو دے کر اندھا بنا رہتا ہے اور سیکڑوں پرکار کی چنٹائیں رازہ کو بنی رہتی ہے تپسے راج راج میں ابیمان ابیمان جیو کا سترو اگلے جنم میں پھر نرک میں واس تو ایسے ایک پرمان ایک ہی پرمان کافی ہے جیو کو سمجھنے کے لیے اور یہ ویدھان ہے پربو کا ابھی آپ کو دکھاتے ہیں آؤ جین دھرم کو جانے ایک پوش تک ہے جو اس ہمارے اتنے وقت ویہ کو پرمانت کرے گی جو ابھی آپ کو پرمانتما کا ویدھان بتایا اور یہ ہمارا لکھا ہوا نہیں ہے یہ جینیوں کا لکھا ہوا ہے اور انہوں نے بتا رکھا کہ ایسی ایسی گھٹنائیں محاویر جین جی کے جیو کے ساتھ گھٹی اور یہاں سچائی ہے اور وہی پرمانتما بتا رہے ہیں کہ تم جو سادھنا یہ دانس آپ کو بتائے گا اس کو چھوڑ کر آپ سے کسی بھی دھرم مجھب کی سادھنائیں کر رہے ہو آپ کی یاد درگتی مٹے نہیں جو ابھی آپ کو دکھائی جاری ہے دیکھئے آؤ جین دھرم کو جانے اس کے لیکھک ہیں پروین چندر جین ایم میں ساستری یہ دیکھو ان کا منتر دیکھئے اوم ارم ارم نمائے یہ ارم ہے نا اس کو ہم ہریم بدہ آپ کو منتر دیتے ہیں تو یہاں ایک اردی کی گاٹ سے ہم ساری بن رہے ہیں اوم ارم نمائے یہ دو منتری عذابت کرتے ہیں انوم کارویسی کو کہتے ہیں انوم انوم شدھانم یہ انوم منے اوم مسم دو اس کو اب دیکھو آؤ جین دھرم کو جانے لیکھک ہیں پروین چندر جین ایم میں ساستری جمبو دیپ اشتناپور پرکاسکہ سریمتی سنیتہ جین جمبو دیپ اشتناپور میرے تھکتر پردیس یہ پنچم سنسکرن ہے بائیس سو پوستک چھپی ہیں اس کا پرابتی ستھان ہے سنجے کمار ویجے کمار جین کانپوروالے جمبو دیپ اشتناپور میرے جین سائت صدن چاند نی چونک دلی راج کمر جین کملا بھائی آسر محاویر جی دیگمبر جین مندر سانٹ ویر نگر محاویر جی ویسے سہے ہوگا یہ کہاں سے چھپیا ہے دینندر جین مدرک ہے دینندر جین نیو رسیب آفشیٹ پرنٹر د میرٹ آڑی تھوڑا نیس پرنٹس آو رہے اب اس کے لیے چلتے ہیں آپ کو ایک سو ترانو پرشٹ پر پناتما یہ کیپسول جو آپ کو کھلائی جا رہے ہیں آپ نے یہ کھانے پڑھیں گے یہ ہے ایک دو سو ترانو پرشٹ پر ویسے سپر کرنی نام دیا ہے اور تیتیس و تیتیس و ترتالیس پرسن ہے شریم محاویر بھگوان بھگوان کے انے کون کون سے نام ہیں انے پانچ نام ہیں ویر اتیویر سنمتی محاویر ایم ورد مان یہ دو سو ترانو پاتے ہیں آو جین درم کو جانے شری محاویر بھگوان کے جیون کا کتھن کہاں سے پرہارم ہوتا ہے اتر دیا ہے پورو پروروہ نامک بھیل کی پریہ یعنی جیون سے پروروہ بھیل کون تھا اور اس نے کیا کیا اتر پسکلا وطی دیش کی پنڈری کینی نگری میں وہ بھیلوں کا راجہ تھا اس نے ساگر سینمونی راج سے مد ماس مدھو کا تیاغورت لیا تھا جسے جیون پریانت پالن کیا شریم محاویر بھگوان کا جی پروروہ بھیل کی پریہ ایسے کہاں گیا یعنی اس کے شریر کو چھوڑ کے پہلے سو دھرم سرگ میں ایک ساگر کی آیو والا دیو ہوا پہلے سرگ سے سورگ سے محاویر بھگوان کا جیو کیس پریائے میں گیا بھرٹ بھرٹ چکرورتی کی رانی آنانٹ مطی سے مارچی نام جیشت پوتر ہوا اب یہ بھرٹ جو ہے یہ رشب دیو جی کا پوتر اور اس بھرٹ کا پوتر یوں مارچی اس مارچی نے رشب دیو جی سے نام لیا تھا جو سب سے پہلے تیرند کر ہیں تیرند کر ہیں اور زین دھرم کے پرورتگ شریف شب دیو جی کہ یہ پوتے بھی تھے پوتر بیٹے کا بیٹا پوتر اور ان کے سیدھے شیس بھی تھے تو اس پرتھم تیرند کر سے اپدیش لے کر اس مارچی کے ساتھ کیا بنا یہ مارچی ہی آگے چل کر محاویر جین ہوا محاویر جیو کی پریائے سے محاویر بھگوان کا جیو کیس پریائے میں گیا بھرم سورگ میں دیو ہوا بھرم لوگ میں دیو تا بڑیا بھرم سورگ کے بعد محاویر بھگوان کا جیو کیس پریائے میں گیا اےہودہ نگری میں کپیل برامن کی کالی اسٹری سے جھٹیل نامک پوتر ہوا پھر جھٹیل پریائے سے محاویر بھگوان کا جیو کیس پریائے میں گیا شو دھرم سورگ میں ایک ساگر کی آئیو والا دیو ہوا پھر کیت گیا اسی برتک چیتر کی سوٹی کا نامک گاو میں اگنی بھوت برامن کی گوتم ستری سے اگنی سا نامک پوتر ہوا پھر کیت گیا پھر سورگ میں گیا پھر برتک چیتر کی مندر نامک گرامن گوتم برامن کی کوسکی پتنی سے اگنی میتر نامک پوتر ہوا پھر مہندر سورگ میں گیا اچھا پھر ہی دو سو پچانو میں پا جاؤ مہندر سورگ سے مہندر سورگ سے ماہبیر بھوگان کا جاؤ گیا یہ دو سو پچانو میں پا مندر نگر میں سا لکے برامن کی پتنی سے بھاردواز نامک پوتر ہوا بھاردواز سے کس پریائے میں گیا مہندر سورگ میں پھر دے ہوا مہندر سورگ سے ماہبیر بھوگان کا جاؤ گیا اٹر نگود میں ایک ساگر کی آئیو والا نگوڈیا جیو ہوا اور نگوڈ سے نکل کر شریف محبیر بھگوان کا جیو کہا گیا اب دیکھو کلیجہ علجہ پونی آتمہ ہو تب ہی تو ہمیں اپنے بھگوان کے گیان پر دردتا ہوگی اسے سے دکھ ہم نہ کئی بار بھوگ لیے کیا پتہ ایک ہزار آکھ کے ورکس کے بھاؤ اور اسی ہزار سیپ کے بھاؤ جیون اور بیس ہزار نیم ورکس کے بھاؤ نبے ہزار بار کیلی ورکس کے بھاؤ اور تین ہزار بار چندن ورکس کے بھاؤ اور پانچ کروڑ بار کنیر ورکس کے بھاؤ ساٹھ ہزار بار ویسیہ کے بھاؤ اور پانچ کروڑ بار شکاری کے سری بھاؤ جیون شکاری اس میں نرے کرم پھوڑ یہ سکاری بنے کہے کالتا ایسے کرواتا ہے اور بیس کروڑ بار ہاتھی کے سریر بھاؤ جیون اور ساٹھ کروڑ بار گدھے کے بھاؤ ساٹھ کروڑ بار گدہ گدہ تے ایک بار بنیا بہت ہے اور تیس کروڑ بار کتے کے جیون اور ساٹھ کروڑ بار نپوشنک کے بھاؤ اور بیس کروڑ بار استری کے بھاؤ اور نبی لاکھ بار دوبی کے بھاؤ آٹھ کروڑ بار گوڑا بیس کروڑ بار بلی اور ساٹھ لاکھ بار گرب پات سے مرنے ماں کے پیٹ میں مر گیا اد موت ہے اد موت مر گیا اور اسی لاکھ بار دیو پریائے کو پرابت کیا کیول اسی لاکھ بار تو دیوتا بنیا اور یوں تو آپ دیکھ ہی رہے ہو کہ کیون ساٹھ کروڑ بار گدھا تیس کروڑ بار کتا باستہ گھپڑن کی ضرورتیں کو نہیں جے ماری بھاؤگو تیری ہو گی تا ہے اور آگے کیا بنا پھر آگے پھر شروع ہو گیا وہ پروکت بھاؤں کو پرابت کرنے کے بعد مات fil battور بہني کیس پری آیایا راج گھر his گھنا ب bunu بنا puANK وہ دیکھیں پھر نارے نہ بتا کہا پھر ساتھ میں نرک مہ گیا پھر نرک مہ بھی گیا آگے دیکھو دو سو چھانمہ پرشت پر ہے سہارائے کلیر ہو جاگا پھر کبھنا سنگ گری پروت پر پر پروسنگ بنیا سنگ گری پروت پر سیر ہویا اور پھر پھر نرکمہ گیا اب اور زیادہ نہ پڑکا ہم اپنے کام کی چیز پر آتے ہیں دیکھو سینسرال شرک میں دے ہوا سینسرال شرک سے مابیر بھگوان کا جیو پریائے کس پریائے میں گیا جمبو دیپ کے چھتر پور نگر میں نندی وردھن راہ